ساتھیوں نمشکار آداب ساہیت تکلا اور سنسکرتی کے اس نئے منج پر پھر سے ایک بار آپ کا شواگت ہے ابھی نندن ہے جنتہ ہم سے پوچھ رہی ہے جنتہ ہم سے پوچھ رہی ہے کیا بتلاؤں جن کبھی ہوں میں ساپ کہوں گا کیوں حق لاؤں ساتھیوں یہ قبیتہ پرکتیسیل ہندی کعب ادھارہ کے مہتپون کبھی اور آدھنک کبیر کہے جانے والے بابا ناگارزن کی ہے بابا ناگارزن ہندی قبیتہ میں ایک جنوادی قبی کے روپ میں جانے جاتے ہیں لیکن یہاں پر آج ہم لوگ بابا ناگارزن کی ایک مہتپون کبھیتہ گلاوی چونیاں پر باتچت کریں گے اور اس قبیتہ کو سنیں گے ویسے تو بابا ناگارزن نے ایک سے بڑھ کر ایک قبیتہیں لکھی ہیں خاص کر اس تریوں کو سندربیت کر کے ان کو یتھارت وادی ان کو ساماجک بودھ کا گیان دینے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قبیتہیں لکھی ہیں جن میں یہاں تک کی ایک جیا نام کی بھی بڑی بہترین قبیتہ لکھی ہے جس میں ایک گونگی بالکہ کا اور اس کے منوبگیان کا جس طرح سے ناگارزن نے چترن کیا ہے وہ آدھبوت ہے جس میں وہ کہتے ہیں وہ بول نہیں شکتی لیکن اس کی بھی اپنی بھانشہ ہے لیکن اس کی بھی اپنی بھانشہ ہے ساتھیوں آج ہم لوگ گلاوی چوڑیاں سرسک کبیتہ پر بات کریں گے ناگارزن کی جس میں ایک نمن ورک کا ڈرائیبر پتا اپنی سات سال کی معصوم بچی کے ساتھ اس کے گہرے سمبندھوں کو جس طرح سے گلاوی چوڑیوں کے جریعے بابا ناگارزن رے خانکت کرتے ہیں واقعی میں وہ پرکھر شوندر شیطنہ کا ایک طرح سے شاندار پرکٹی کرن ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گلاوی چوڑیاں نیا یا پرانا جتنا بھی قبیتہ شنسار کی قبیتائیں ہوں سب میں پریعتما کو سندربیت کر کے کیا جاتا رہا ہے لیکن وہیں ناگارزن نے ایک پتا اور پتری کے سمندھوں کو گلاوی چوڑیوں سے جس طرح سے ریکھانکت کیا ہے وہ اپنے آپ میں قابلے تاریف ہے گلاوی چوڑیاں کی یہ پنگٹیاں پرائیویٹ بس کا ڈرائیبر ہے تو کیا ہوا سات سال کی بچی کا پتا تو ہے سامنے گیر سے اوپر خک سے لٹکا رکھی ہے کانچ کی چار چوڑیاں گلاوی کانچ کی چار چوڑیاں گلاوی بس کی رفتار کی مطابق پھلتی رہتی ہیں یہ چوڑیاں جھک کر میں نے پوچھ لیا کھا گیا مانو جھٹکا ادھیڑ عمر کا مچھڑ رو بیلا چہرہ آئیسٹے سے بولا ہاں ساپ لاک کہتا ہوں نہیں مانتی ہے منیاں ٹانگے ہوئے ہیں کئی دینوں سے اپنی امانت یہاں اببہ کی نجروں کے سامنے میں بھی سوستا ہوں کیا بگاڑتی ہیں چوڑیاں کس جرم پر ہٹا دوں ان کو یہاں سے اور رائبر نے ایک نجر مجھے دیکھا اور میں نے ایک نجر اسے دیکھا چھلک رہا تھا دودھیا واتشل بڑی بڑی آنکھوں میں ترلتا ہاوی تھی شیدے سادھے پرشن پر اور اب وہ نگاہیں پھر سے ہو گئیں سڑک کی اور اور میں نے جھک کر کہا ہاں بھائی میں بھی پتا ہوں ہاں بھائی میں بھی پتا ہوں وہ تو بس یوں ہی پوچھ لیا آپ سے ورنہ یہ کس کو نہیں بھائیں گی نندھی کلائیوں کی گلابی چوڑیاں نندھی کلائیوں کی گلابی چوڑیاں ساتھیوں جس طرح سے ناگارزن نے ایک معصوم بچی کے پرتی اس کے پتا کی اگاد پریم کو اس قویتہ میں اس گلابی چوڑیاں قویتہ میرے خانکت کیا ہے وہ آج کی سندرب میں بڑی ہی سمشین لگ رہی ہیں ایسے میں دنیا جہان میں جس معصوم بچی کی پتا اگر نہ ہوں اگر وہ لاواریس ہو اس کے سرپرست نہ ہوں ایسے میں پتا کا اس پتری سے اس طرح سے لگا ہوتا ہے یہ قویتہ وہیں جب اردست طریقے سے رکھانکت کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے انہیں شبدوں کے شاہد بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد موسیقی 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 موسیقی